گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے فلاقت سما اپنا دکھلا رہی ہے نہوست پسو پیش منڈلا رہی ہے چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم محترم بذرگو دوستو عزیز ساتھیو اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے یہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہی ہے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر نیک کام کرنے کی اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی اللہ کی طرف سے نیک کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ پرانے کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کے اندر اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں مسارعات الالخیرات نیکی کی طرف بڑھنا نیکی کی طرف دوڑھنا نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے سے ریس لگانا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ شریعت کے اندر بہت زیادہ مطلوب ہے شریعت کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے کہ مسلمان نیک کاموں میں آگے بڑھیں اور اس چیز کا باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس کے لیے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ مسلمان میں کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں یہ چیز شریعت کے اندر بہت زیادہ پسند کی گئی ہے ہمارا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے ہم لوگ دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور دنیاوی معاملے میں آگے بڑھنے کی وہ لوگ کوشش نہیں کرتے تھے ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے جبکہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے جو کام کیا ہے ہم بھی وہی کام کریں ہم بھی اسی طریقے پر کام کریں غزوہ تبوک جو مسلمانوں کا بہت اہم غزوہ ہے جو اتنے زیادہ سخت گرمی کے موسم میں آیا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے تھے اور زمین آگ اگر رہی تھی اور اتنا سخت امتحان کا موقع تھا کہ اس موقع پر اس سخت امتحان کے موقع پر مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس سوانیہ بھی نہیں تھی اور مسلمانوں کے پاس روپیہ پیسہ بھی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا عام اعلان کر دیا گیا کہ تمام مسلمان اس غزوے کے لیے چندہ دعیس غزوے کے لیے اپنا جس کے پاس جو بھی سامان ہو وہ اس غزوے کے لیے دیں اس جنگ کے لیے مسلمان اپنا جان مال خرچ کریں عام اعلان کے مطابق مسلمانوں نے اپنا جس کے پاس جو بھی سامان تھا وہ غزوے کے لیے اس جنگ کے لیے مسلمانوں نے پیش کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے گھر میں گئے گھر کا آدھا سامان لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے سوچا کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جاؤں گا لیکن دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا پورا سازو سامان لے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ نے اپنے گھر پر کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا مال گھر والوں کے لئے چھوڑا آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گھر چھوڑا آیا ہوں اور گھر کا سارا سازو سامان میں آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں تو اس دن اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سمجھ گئے کہ میں کتنی بھی کوشش کرلوں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو دین کے معاملے میں آگے بڑھنا مطلوب ہے نیک کاموں میں آگے بڑھنا مطلوب ہے اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو دنیاوی معاملے میں آگے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہم دنیاوی معاملے میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اس چیز کی ضرورت بھی نہیں اور یہ چیز پسند بھی نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو یعنی دین کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیک کام کر رہا ہے دین کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیاں کر رہا ہے دین کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو جو تم سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے جو تم سے زیادہ روزہ رکھ رہا ہے تم سے زیادہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اس شخص کو دیکھو اور دنیاوی معاملے میں اس شخص کو دیکھو جس کو تم سے کم مال عطا کیا گیا ہے جس کو تم سے کم نعمت عطا کی گئی ہیں دنیا کے معاملے میں اس شخص کو دیکھو اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہوگی اور ایسا کرنے سے ہمیں نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی بھی توفید ملے گی جبکہ ہمارے معاملہ اس سے بالکل انٹا ہے ہم لوگ دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہم دنیاوی اعتبار سے بھی پریشان ہیں اور دین کے کاموں میں ہم آگے بڑھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شخص دو ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں تو تین وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں اگر یہ شخص رمضان کے مہینے میں ایک روزہ رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے تو اس مہینے میں تقریباً دس بارے روزہ رکھ لیے میں تو اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہوں اسی وجہ سے ہم جن نیک کاموں کو کرتے ہیں ہم سے وہ بھی ادا نہیں ہو پاتے ہم نیک کاموں کو کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو نیک کاموں کی توفیق نہیں ملتی ہے نیک کاموں کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش نیک کاموں میں ہر انسان کو کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں بہت ماندار شخص تھے وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک میں مانداروں کے پاس بیٹھتا تھا تو جب تک میں مانداروں کے پاس رہا ان کی خدمت میں بیٹھتا رہا ان کے پاس بیٹھتا رہا اس وقت تک میں پریشان رہا مجھے کبھی دلی سکون حاصل نہیں ہوا کیونکہ میں جس کے پاس بھی جاتا تھا اس کی گاڑی اس کی سواری اس کا بنگلہ اس کا مکان اور اس کا لباس مجھ سے زیادہ اچھا ہوتا تھا تو میں ان سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتا تھا اچھا بننے کی کوشش میں میں اور زیادہ پریشان ہوتا تھا لیکن جب میں نے غریبوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا مالداروں سے کٹ کر غریبوں کے پاس بیٹھنا میں نے شروع کیا تو پھر میری زندگی میں سکون آ گیا کیونکہ پھر میں نے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ تو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لباس بھی ان سے اچھا آتا کیا ہے کوٹھی بنگلہ اور مکان بھی ان سے اچھا آتا کیا ہے اور سواری بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھی آتا فرمائی ہے تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو وہ شخص پریشان رہتا ہے کیونکہ وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کمائی اتنی ہوتی نہیں ہے کہ جس سے وہ ان جیسا یا ان سے اچھا بن سکے پھر وہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور جہاں وہ حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس سے نیک کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو ہمیں دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے اس سے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نصیب ہوگی حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہترین صدقہ وہ ہے اللہ کے راستے میں بہترین خرچ وہ ہے جو صحت و تندرستی کی حالت میں خرچ کیا جائے جو اس حالت میں خرچ کیا جائے کہ انسان صحت و تندرست ہو اس کی صحت اچھی ہو اس کے پاس مال و اسباب ہو اس کے پاس دینے کے لیے خوب سارا مال ہو اور اس کے پاس موقع بھی ہو دینے کا اس کی صحت بھی اچھی ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکتا ہو اس کے پاس ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ان موقع پر وہ دوسری جنگوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے تو اگر کوئی شخص اس حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اللہ کو وہ خرچ کرنا زیادہ پسند ہے بیماری کی حالت میں خرچ کرنے کے مقابلے اگر کوئی شخص صحت و تندرستی کی حالت میں ہے تو اس کو اسی حالت میں اللہ کے راستے میں خرج کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے آدمی آج کے زمانے میں یہ سوچتا ہے کہ ابھی میری صحت و تندرستی ہے ابھی میں جوان ہوں ابھی میرے بدن میں طاقت ہے جب مجھے بیماری گھیل لگی جب میرا انتقال کا وقت قریب ہوگا تو میں اس وقت اللہ کے راستے میں خرج کروں گا لیکن آج کل انسان بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد وہ اسپتال پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ امام صاحب فلان شخص بیمار ہو گیا ہے اس کو وینٹی لیٹر پر پہنچا دیا گیا ہے اس کو آئی سیو میں بھرتی کر دیا گیا ہے اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اس کی ناومیدی کسی حالت ہے اس کے تندرست ہونے کی ہمیں امید نہیں لگ رہی امام صاحب ہر نماز میں دعا کراؤ اپنے ملنے جلنے والوں سے اس کے لئے دعا کراؤ پھر دوسرے دن خبر آتی ہے کہ اب تو اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی اب تو اس کی ناومیدی تہری ہو گئی اب تو وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہا اب تو لمبی لمبی ساس بھی آنے لگی اسپتائل والے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر لے جا کر اس کی خدمت کرو پھر یہ حق لاتا جاتے ہیں وہ اپنے گھر پر آ جاتا ہے پہچاننا بند کر دیتا ہے اس کی ناوم تہری ہو جاتی ہے اس کی آنکھیں دوسروں کو پہچاننا بند کر دیتی ہے یار رشتہ دار پاس کھڑے رو رہے ہیں کبھی بیٹا سامنے آتا ہے کبھی بیوی سامنے آتی ہے کبھی بہو سامنے آتی ہے کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابو جان آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں مگر اس وقت زبان کچھ نہیں بولتی اس وقت انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا بھائی بہن رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں یہ حالات ہوتے ہیں اس وقت پر تو اس وقت ہم اللہ کے راستے میں کہاں خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے موقع ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حالات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں پرانے کریم کہتا ہے اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں آدھے رہتے ہیں ان اتار چڑھاؤ کی حالت میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر دے تو اس سے بڑا عمل مند اور کوئی نہیں ہو سکتا اپنی تندرستی کی حالت میں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اگر کسی نے اللہ کے گھر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک ایٹ بھی لگا دی تو یاد رکھنا جب تک اللہ کے گھر میں عبادت ہوتی رہے گی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو سواب ملتا رہے گا اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ اب انسان کو وصیت کرنے کا بھی وقت نہیں مل رہا اسپتال انسان بیمار ہوتا ہے اسپتال چلا جاتا ہے وہاں جاتے ہی اس کو نشے کے انجیکشن اس کے ٹھوک دیے جاتے ہیں اور پھر وہ مر کر ہی گھر پر آتا ہے تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اس طرح کے حالات چل رہے ہیں کہ جب ہم اپنے یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو جس گلی سے بھی گزرتے ہیں جس محلے سے بھی گزرتے ہیں کہیں نہ کہیں موت کی خبر ضرور آتی ہے ابھی کل ہم مسجد کے کام سے باہر نکلے تو جیسے ہی ہم یہاں ادھر کوٹھی گیر کی طرف پہنچے تو پتہ چلا کہ ہمارے بہت قریبی شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھوڑا آگے چلے ہمارے ملنے والے ہیں ڈاکٹر نجم الدین صاحب ہم ان کی تعذیت کے لئے ان کے گھر پر پہنچے وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ان کے گھر کے قریب کسی اور شخص کا انتقال ہو گیا ہے ہم وہاں بیٹھے تھے فوراں کہیں اور سے خبر آ گئی کہ یہاں بھی انتقال ہو گیا ہے چاروں طرف سے انتقال کی خبریں آ رہی ہیں اور آج جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے چائے وغیرہ کا یہاں پر دور چلتا ہے ہماری یہاں مسجد میں جو دو چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے بعد میں ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے اس راکھ تک بیٹھے رہتے ہیں تو آج جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فوراں پنجاب سے خبر آئی کہ شہر پنجاب امیر الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لگانوی کا انتقال ہو گیا ہے جو مسلمانوں کے لئے ایک ڈھال کا کام کرتے تھے جو مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑی آواز تھے مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے تھے مسلمانوں کی آواز بلند کرنے والے تھے تو میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ موت کی خبریں چاروں طرف سے آ رہی ہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ پتہ نہیں کب کس کا انتقال ہو جائے کب کس کا بل آواز جائے اس لئے جب تک جس کے بدن میں طاقت ہے اسے اللہ کے راستے میں خرج کرتے رہنا چاہیے آپ جس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد کی بنیاد سے لے کر اوپر تک جو سب سے آخری ایٹ لگی ہوئی ہے وہاں تک ہر شخص کا تعاون ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کا دماغی حساب سے تعاون ہے کسی کا مالی اعتبار سے تعاون ہے کوئی اپنی جان کی قربانی دیتا ہے کوئی مال کی قربانی دیتا ہے کوئی وقت کی قربانی دیتا ہے کوئی زبان کی بولنے کی قربانی دیتا ہے کسی کے بول کی وجہ سے بولنے کی وجہ سے لوگ اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں تو ہر شخص کی کچھ نہ کچھ قربانی ہے ایسا نہیں ہے کہ دو چار لوگوں نے مسجد بنا کر کھڑی کر دی ہو تو کسی انسان کو یہ بھی نہیں سوجنا چاہیے کہ ہم نے مسجد بنا دی ایسا نہیں ہے ہر مسلمان کا تعاون ہوتا ہے ہر مسلمان کی قربانی ہوتی ہے آپ سے پچھلے ہفتے ایک چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے گھر کے لیے سمنٹ کا انتظام کیا جائے فوراں لوگوں نے اتنا انتظام کیا اتنا انتظام کیا کہ مجھے امید بھی نہیں تھی ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جتنے سمنٹ کے کٹے آئیں ٹھیک ہے باقی جو جتنے کی ضرورتوں میں دوں گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا نام عام مجمع میں بیان نہ کیا جائے تو میں نے ان کا نام اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا ہوں لیکن اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ایتوں کی بھی ضرورت اللہ کا شکر ہے ہم جس کے پاس جاتے ہیں یہ میں نے دیکھا ہے دو تین دن سے جس کے بھی پاس جاتے ہیں اگر کسی سے بھی جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کوئی واپس نہیں لوٹتا ہے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور یہی پسندیدہ چیز ہے وَسَارِعُوا إِلَا مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُحَسَّ مَاوَاتُوا الْعَرْضُ جنت کی طرف دورو اللہ کے راستے میں خرج کرو تو اللہ کے راستے میں جو ہم نے خرج کر دیا وہ ہی ہمارے کام آئے گا ہمارا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جس شخص کے بھی پاس جاتے ہیں ہم اس سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے اگر وہ پیسے دینا چاہتا ہے تو ہم اس سے کہہ جاتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں پیسے مت دو اپنے ہاتھوں سے سامان لاکر مسجد میں رکھ دو اور پھر مستری جو ہیں وہ مسجد میں آپ کا سامان لگا دیں گے لیکن اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی آپ کے پاس پانچ منٹ ہیں تو جس سے جتنا ہو سکے روپیا پیسہ جو بھی آپ دینا چاہے اللہ کے راستے میں اور جو حضرات ایٹ وغیرہ لکھوانا چاہے اوپر ٹائلز لگیں گے اس کا بھی تقریباً ایک لاکھ روزہ کا خرچہ ہے